بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وجہت اقبال اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو فان بگیچہ چینل پر اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری تلسی پر ہے تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کے نام میں ہی بڑی مٹھاس ہے اور یہ ایک خوشبودار پودا ہے انڈیا میں تو یہ تقریبا ہر گھر میں ہی پایا جاتا ہے کیونکہ ان کے مذہب میں اس پودے کو بڑی اہمیت حاصل ہے پودے تو سب ہی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کوئی اس طرح کا پودا خوشبودار پودا آپ کے گھر میں ہو یا آپ کے گارڈن میں ہو تو بہت اچھی بات ہے یہ بڑا دل کو سکون دیتا ہے اس طرح کے پودے اصل میں ہربل پلانٹ ہوتے ہیں ان کو آپ گھر میں لازمی لگائیں کیونکہ باقی پودوں کی بھی ہم نے دیکھ بال کرنی ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس طرح کے پودے لگائیں گے تو ان سے جو ہے وہ ہمیں فیدہ بھی ہوگا اور ان کی جو ہے وہ خوشبو بھی ہمیں اچھی لگے گی تو بات کرتے ہیں تلسی کے بارے میں اصل میں یہ تلسی کی وہی پنیری ہے جو ایک پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں جو میں نے بتایا تھا کہ آج ہم پلانٹ لے کر آئے ہیں تو اس میں یہ تلسی کی پنیری تھی تو ابھی دیکھیں کتنی بڑی جو ہے وہ ان کی گروہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ ایک پورٹ میں اتنے سارے پودے ہیں اصل میں یہ پنیری تھی تو پنیری تو دیکھتے دیکھتے بڑی ہو گئی ان کو شفٹ نہیں کر سکا میں کوئی ٹائم کی مصروفیت کی وجہ سے اور دوسرا میرے پاس جو ہے وہ گملوں کی بڑی کمی ہے پورٹ وغیرہ کی کمی ہے کیونکہ میں جو اپنے گارڈنی کا شو کر رہا ہوں وہ اپنی چھت پر کر رہا ہوں تو چھت پر جو ہے وہ ہم زمین میں جو ہے وہ گڑا تو کھوز نہیں سکتے تو ہر بار نیا گملہ اور نئی اس طرح کی جو ہے وہ رینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ اس نے نیچے سے بھی ابھی دیکھیں اس کی جو ہے وہ نیچے سے بھی کتنی جڑے نکل آئی ہیں لیکن میں اس کو جو ہے وہ جلدی سے ابھی اس کو جو ہے وہ شفٹ کر دوں گا ابھی یہ میری نظر میں آ چکی ہے تو بات آپ سے یہ شیئر کرنی تھی کہ تلسی کا پودا جو ہے وہ ایسا پودا ہے جو آپ کے پاس ہوگا اگر تو بیج دے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس جو پودا ہے وہ مرنا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ کچھ نرسری والے اس طرح کے پودوں کو سیزنل پودا بتا کر ہی بیچتے ہیں یہ ایک بار میں جو ہے وہ پھول اور بیج بناتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے پھر نیکس سیزن میں اگلے سال جب اس کا موسم آتا ہے تو یہ اپنی گروہ سے جو ہے وہ دبارہ سے گروہ کرتا ہے وہ بیج جو نیچے گر جاتے ہیں ان سے دبارہ پودے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ابھی دیکھیں اس پر یہ دیکھیں سیڈ بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں پودے کا جو لائف سرکل ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہو چکا ہے اگر میں ان کو بیج اگر میں حاصل کرنا چاہوں تو یہ پودا مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا اور پودا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں کہ یہ پودا ہمارا بچ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ بیج والی بیج والے پورشن کو اس طرح جو بیج یہ دیکھیں ابھی اس پر پھول چھوٹے چھوٹے سے آئیں گے تو بیج والے حصے کو ہم اس طرح سے پنچ کر دیں گے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ الہدہ کر دیں گے مطلب اس کو جو ہے وہ پلانٹ سے الہدہ کر دیں اس کو تاکہ یہ اپنی گروس جو ہے وہ سٹارٹ رکھے اس کو پودے کو یہ فیل نہ ہو کہ میرا لائف سرکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور میں نے جو اپنا کام تھا میں نے جو ہے وہ اپنی جو نئی نسل آگے بڑھانی تھی وہ میں نے اس کے لیے سیڈز تیار کر لیے ہیں تو مدر پلانٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس تلسی کے پودے سالوں سال رہیں تو آپ اس طرح سے اس کی پروننگ کرتے رہیں اس کو اس طرح سے اوپر سے پینچ کرتے رہیں ابھی یہ دیکھیں میں نے یہ بھی پینچ کیا تھا تو اس نے جو ہے وہ اوپر سے دو شاخیں نکال لی ہیں تو اس طرح سے پودے جو ہیں وہ لیگی بھی نہیں بنتے بشی بنتے ہیں اور جتنے پودے زیادہ بشی ہوں گے اتنی ہی اس کی زیادہ خوبصورتی ہوگی تو اگر آپ تلسی کا سیڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پورٹ بنا رہنے دیں لیکن اس میں آپ کا جو مدر پلانٹ ہے وہ بہت جلد مر جائے گا اور سیڈ آپ پھر نیکس یئر میں گروہ کر سکتے ہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مدر پلانٹ بھی مدر پلانٹ کو بھی مر جاتا ہے مدر پلانٹ بھی نہیں رہتا اور نیکس یئر کے لیے جو سیڈ ہم سٹور کرتے ہیں ان کو نمی بغیرہ چلنے کی وجہ سے نمی بغیرہ جو ہے وہ ان کو نمی میں لگ جاتی ہے تو ان میں ان کی جو ہے وہ نیکسٹ گروہ بھی سٹارٹ نہیں ہوتی تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ایک دو ٹہنیاں چھوڑ کر باقی جو ہے وہ ابھی دیکھیں نا اس جگہ سے دو ٹہنیاں ہیں اگر ایک پر سیڈ پورٹ بن بھی جاتا ہے میں دوسری کو جو ہے وہ اس کو پینچ نہیں کروں گا تو ایک والی کو جو ہے وہ ہم پینچ کرتے رہیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں گے تاکہ ایک میں پہ سیڈ پورٹ بن جائے اور دوسرے میں سیڈ پورٹ نہ بنے اس کے پتوں سے بھی پودینے جیسی باسیل جیسی خوشبو آتی ہے جیسے نیازبو کی خوشبو ہوتی ہے اور ایک پورٹ میں ہم زیادہ پودے جو ہیں وہ گروہ نہیں کر سکتے یہ دیکھیں نیچے سے خوراک کی کمی کی وجہ سے پتے جو ہیں وہ پیلے ہونا شروع ہو چکے ہیں میں نے جو ہے وہ اس کو لیکورڈ اورگینک خاد بھی دی تھی تاکہ زیادہ پلانٹ ہے کیونکہ ان کو زیادہ فیڈ کی ضرورت ہوگی ان کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوگی لیکن پھر بھی یہ مجھے پتا ہے کہ یہ گروہ نہیں کر سکیں گے اور ایک پلانٹ میں یہ کافی تداد میں ہیں تقریباً جو ہے وہ بیس پچیس پودے بن جائیں گے تو انشاءاللہ جلدی میں ان کو جو ہے وہ جلدی بڑے پورٹ میں شفٹ کروں گا اور میرا بھی یہ پہلا سال ہے تلسی کے ساتھ باقی بہت سارے پودے ایسے ہیں جو میرے پاس تین چار سال پرانے بھی ہیں لیکن تلسی جو ہے یہ پہلی دفعہ میرے گارڈن میں آئی ہے تو ابھی اس کی عادت وغیرہ سے ہم ناواقف ہیں تو جلدی ہی اس کے بعد اس کی جو ساری معلومات ہے وہ اکٹھی کر لیں گے اور دن پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں فیملی میمبر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور ایک کام اب آپ نے اور کرنا ہے آپ نے ہر جو بھی میری ویڈیو دیکھے وہ اپنے اردگرد ایک پودا لازمیل گائے موسیقی